بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز عالمی منڈی میں کمی کے باوجود حکومت کا پیٹرولیم اسنوات کے قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرول کی قیمت ایک سو پینٹالیس روپے بیاسی پیسے فی لٹر ڈیزل کی قیمت ایک سو بیالیس روپے باسٹھ پیسے فی لٹر برقرار رہے گی آئی ایم ایف کی شرائط کے باعث پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس بڑھا دیے گئے دوسری طرف دسمبر کے لیے الپی جی کی فی کلو قیمت میں چودہ روپے اکتیس پیسے فی کلو گرام کمی کا اعلان نئی قیمت دوسری دو روپے مقرر ملک میں مہنگائی اکیس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کی ریپورٹ جاری شہروں میں مہنگائی کی شرائب بارہ فیصد دہاتوں میں دس آشاریہ نو فیصد ریکورٹ ریپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران دالے سبسیاں پھل اور آٹا مہنگے ہوئے بجلے کی قیمت میں سنتالیس آشاریہ آٹھ سات فیصد اضافہ دیکھا گیا کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک اور واقعہ سندھ پار کونسل کے سیکرٹری قاتلانہ حملے میں جان بہا پولس کے مطابق عرفان علی مہر بیٹی کو سکول چھوڑنے گلستان جہور کے بلوگ تیرہ میں پہنچے تو موٹر سائیکل سوار دو ملزمان نے انہیں گاڑی کے اندر ہی کولیوں سے چھلنی کر دیا کراچی بار اسوسییشن کی واقعے کی شدید مزمت آج ہرتال کا اعلان کر دیا وزیر آزم عمران خان نے وفاقی وزراء کو بیرون ملک سفر سے روک دیا وفاقی قابلہ کے اجلاس میں وزیر آزم کا کہنا تھا کوئی وزیر تین ماہ تک بیرون ملک کے دورے نہ کرے حکومت کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے ایسی صورتحال میں وزراء غیر ضروری بیرونی دورے نہ کریں اپنی اپنی وزارتوں میں رہیں ملک بھر میں کرونا کے وار پھر تیز ہونے لگے ایک دن میں مزید نو افراد زندگی کی بازی ہار گئے انسی او سی کے مطابق چار سو چودہ افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی جبکہ مصبت کیسز کے شرع صفر آشاریہ نو ساک فیصد ریکورٹ کی گئی کرونا کی نئے قسم نے دنیا بھر میں حل چل مچا دی کینیڈا نے افریقی ملک نائجیریا پر بھی سفری پابندیاں لگا دیں عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے صرف سفری پابندیوں سے نئے قسم کے پھیلاؤں کو نہیں روکا جا سکتا تمام مالک اومیکرون کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر ہنگام اقدامات کریں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوشک رہے گا مہت میں موسمیات کے مطابق فلحال بارش کا کوئی امکان نہیں پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند اور زموک کے جیرے خیبر پختونخواہ میں بھی کہر کی سردی پہاڑوں پر رات گئے برفباری کا امکان آزاد کشمیر کے بالائی علاقے خوشک سردی کی لگیٹ میں رات کے وقت پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجمان سے گرنے لگا پاکستان آئندہ برس کے لیے گروپ سیون سیون کا سربراہ منتخب جی سیون سیون کے سلانہ وزارتی اجلاس سے ورشل خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا دنیا کو کرزوں کی تنظیم نو ترقی پذیر ممالک کو چھ سو پچاس ارب ڈالر فنڈز فراہم کرنا ہوں گے منصفانہ اور کھلا تجارتی اور بین الاقوامی ٹیکس نظام تشکیل دینا ہوگا امریکہ میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ریاست مشیگن کے سکول میں فائرنگ تین طلبہ حلاق چھے طلبہ سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے امریکی حکام کے مطابق فائرنگ پندرہ سالہ طالب علم نے کی حملے میں استعمال ہونے والی گن مشتبہ طلبہ کے والد نے چار دن پہلے خریدی تھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی تہشت گردی جاری سلاپ الواما میں دو کشمیری شہید کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق کشمیریوں کو قصبہ یار میں نامنے ہاتھ سرچ آپریشن کے دوران نشانہ بنایا گیا بھارتی فوج کا علاقے میں سرچ آپریشن انٹرنیٹ اور موبائل سرویس بھی محتل اور سب سے بڑی بینک ڈکیتی کے بعد مشکل میں پھنسے ڈاکو ایمبولنس بھی چھین کر فرا ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم ایمبولنس کا نیا ٹریلر جاری آئندہ برس ریلیز ہوگی ایمبولنس کی کہانی ایک بڑی بینک ڈکیتی کے گرد گھومتی ہے جس میں ایک نوجوان اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے 32 ملین ڈالر لوٹنے کا منصوبہ بناتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی ٹیلر نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلر نیوز